بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ڈیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایملی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے چینل آپ کا اپنا ہے پہلی بار اگر وزٹ کر رہے ہیں تو خوش آمدید اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اگر آپ آلیڈی سبسکرائب کر چکے ہیں اس فیملی کا حصہ بن چکے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالنا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنلی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے جو کمنٹس ہیں بڑے قیمتی ہیں ان کو کمنٹس سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ ایک کیلکولیشن کا علم ہے حتمی طور پہ جاننے والی پاک ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے ایک ریڈنگ ہے اور ایک اندازہ ہے ایک پیٹرن جو ہے وہ ڈراؤ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ پوسیبلیٹیز ہو سکتی ہیں حتمی بات اللہ کے پاس ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں پرانے پاک رنگ روشنی خوشبو سے آپ کے جو بھی معاملات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں چل رہے تو یہ دیئے گئے نمبر ہیں ان کے اوپر رابطہ کیجئے ایک فیس جو ہے وہ آپ پے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کنسلٹیشن کا سیشن آپ اپنا ریزرو کر کے مجھ سے کنسلٹیشن جو بھی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج کی ویڈیو ایک اہم ویڈیو ہے آہ جو دو اکتوبر کو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے یہ نبرا میں لگ رہا ہے اور آہ یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ آہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے جو روشنی آہ ہوتی ہے سورج گرہن والے دن ویسی ہی تقریباً کم بیش روشنی جو ہے جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ نماز آیات اور صدقات کا اتمام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ اس کے جو بھی نیگٹیو اثرات ہیں ان سے آہ اللہ کے حکم سے بچ سکیں یہ آہ جو سورج گرہن ہے یہ نورتھ امریکہ کے ساؤتھ میں نظر آئے گا اور آہ زیادہ تر جو ساؤتھ آہ امریکہ ہے اس میں نظر آئے گا پیسیفک پہ ایٹلانٹک سائٹ پہ اس کے بعد انٹاکٹیکا ارجنٹینہ میکسیکو اس کے بعد نیوزی لینڈ میں نظر آئے گا آہ دنیا کے مختلف جو کو آہ مختلف ممالک میں نظر آئے گا یہ اور جہاں جہاں پہ ڈریکٹ نظر آئے گا وہاں پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پوزیٹیو یا نیگٹیو وہ زیادہ آئیں گے مگر جہاں پہ نظر نہیں آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آہ یہ جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ قائم نہیں ہوں گے اثرات اس کے ضرور قائم ہوتے ہیں آہ کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی چاند ہے زمین کے لیے اور ایک ہی سورج ہے اب ہم بات کرتے ہیں مختلف جو بروج ہیں ان کی سارے بروج کا میں ایک رن ڈاؤن آپ کو دے دوں گا اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے جو پوسٹ افیکٹس آتے ہیں اس میں تقریباً آپ سمجھ دیجئے ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے تک جو ہے آہ تھرٹی ڈیز تو فورٹی فائیڈیز جو ہے اس کا امپیکٹ رہتا ہے اس کے اندر آپ چیزوں کو پلان کر کے اپنی لائف کو جو ہے وہ بہتر آہ طور پہ جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد لے کے اس آقتور وقت کے آہ دوران یا اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہوئی آپ کے نظر آئیں گی اپنے آپ میں بھی آہ دیگر ممالک میں بھی آہ مختلف حکومتوں میں بھی اور اس کے بعد کچھ بڑی آپ سمجھ لیں کہ حیران کن جو سرپرائزز ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں اور پورا یعنی جو ہے نا آہ انسیگنیا زوڈی ایک سائنس کا بارہ زوڈی ایک سائنس کا وہ اپنے اپنے لحاظ سے مختلف پوزیٹیو ایکسپیرینسز نیگٹیو ایکسپیرینسز وہ کرتا وہ نظر آئے گا تو میں آپ کو شورٹلی آہ بتاتا ہوں یہ ویڈیو جو ہے وہ طویل نہ ہو جائے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو بھی چینجز جو بھی ٹرانسفورمیشنز جو چیزیں بھی آہ نظر آ سکتی ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی آہ برج میزان جس کو ہم کہتے ہیں لبرا لبرا والے جو ہیں آہ کیونکہ یہ لبرا کے اندر ہی آہ جو آہ گرہن ہے یہ لگ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس میں گرہن لگے اس کو نقصان ہو کئی بار یہ گرہن جو ہے جس آہ زوڈیک سائن میں لگ رہا ہوتا اس کو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری جو فائدہ ہے وہ دے جاتا ہے مثال کے طور پہ آہ آپ کا جو ہے نا آپ آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں آپ کی جو وہ آہ کیا کہنا چاہیے قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ وہ بڑھتی نظر آئیں گی بہت ساری ذہنی الجنے بہت ساری آہ معاشی الجنے اس سے آپ لوگ آہ اس ٹائم پیریٹ کے دوران نکلتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی کوشش بھی آپ لوگ کریں گے تھوڑی سی کوشش کریں گے اس کا ریوارڈ آپ کو زیادہ آئے گا انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے جائیں گے لبرا والے جو ہیں ویسے ہی قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں اور یہ بڑے اچھے بریج ہوتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے خاص طور پر تو یہ لوگ جو ہیں آہ اکتوبر کا مہینہ ویسے ہی لبرا کا مہینہ تو یہ لوگ پاسک سے سیکھے گئے جو سبق ہیں جس کا سمر انہوں نے نیگیٹیو وے میں لیا ہے یہ اب اس گرہن کے بعد بہت پوزیٹیولی ایکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنی انڈیپینڈنس جو ہے یہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو اگلا برج ہے وہ ہے برج اقرب آہ اقرب جو ہے اس کو انگلیش ویم سکورپیو کہتے ہیں رولنگ پلانیڈرز کا جو ہے مارس ہے جو اس وقت کینسر میں موجود ہے آہ جو آہ لگا تھا نا آہ چاند گرہن ستمبر اٹھارہ ستمبر میں اس نے آہ ان کے اندر جو ہے دوسروں کا ٹرسٹ لینے کا لیول یعنی دوسرے ان پر ٹرسٹ کریں اس لیول کو کافی حد تک ون کیا ہے آہ چاہے آپ آہ ملازمت میں ہیں چاہے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں یعنی you became able to win the trust of others اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو آہ میریٹل لائف ہے یعنی آپ کے لائف پارٹنر کا ٹرسٹ رہے ہیں وہ آپ نے ون کیا آپ کے بزنس پارٹنر جو ہیں ان کا ٹرسٹ آپ نے ون کیا اور اب جو پاسٹ میں آپ کو جذباتی طور پہ آہ مطلب term oils کا سامنا کرنا پڑا ہے مشکلات کا جذباتی طور پہ partnership کو لے کے سامنا کرنا پڑا ہے یہ اکتوبر کا جو گرہن ہے یہ اس کو ہیل کرتا ہوا یہ ملے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک energy ایسی آئے گی آپ کے اندر آپ کے اردگر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے aura کو surround کرے گی وہ energy جو آپ کو ایک طرح سے healing energy جو ہے وہ محسوس ہوگی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ لوگ جس وقت healing محسوس کریں گے آپ water sign ہیں آپ جس وقت feel کریں گے نا کہ جو چیزیں جنہوں نے آپ کو جذباتی طور پہ مالی طور پہ روحانی طور پہ disturb کیا تھا آپ کو چیزیں آپ کو ٹھیک ہوتی جب feel ہوں گی آپ کا confidence level آپ کی courage کا level جو ہے وہ آپ کو بڑھتا ہوا خود سے محسوس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہاں ایک بات میں کہوں گا آپ کو کہ آپ لوگوں نے جس مذہب سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے آپ نے focus اور عبادت جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو involve رکھنا ہے اچھا اگلا برج آتا ہے برج cause sagittarius ہم اس کو کہتے ہیں اور جب لگا تھا نا اس کا صورت جب صورت گرہن لگا تھا اٹھارہ تاریخ کو اس وقت تھی جذباتی طور پہ یہ لوگ بڑے مطلب disbalance تھے تو صورت گرہن جس میں چاند گرہن لگا تھا تو اس وقت لوگ تھوڑا تھوڑا balance میں آنا شروع ہوئے اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو صورت گرہن ہے یہ آپ کی مادی ترقی یعنی materialistic success جو ہے آپ کی اس کے اوپر positive effect کرتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ materialistic جو آپ کی مادی جو ترقی ہے اس میں دیکھیں گھر سے related چیزیں آ جاتی ہیں family سے related آ جاتی ہیں اس کے علاوہ روپے پیسے سے related جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوتی نظر آتی ہیں sagittarians جو ہیں وہ نئے جو projects ہیں ان کے اندر investments کرتے ہوئے نظر آئیں گے short term بھی اور long term بھی اور جو لوگ ملازمت پیش ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی saving جنہوں نے sagittarians ڈکی ہوئی ہے اس کا کوئی positive use کرتے ہوئے like آپ شاید gold خرید لیں آپ silver خرید لیں یا آپ کسی property میں invest کر دیں یا short term investment آپ کسی کے ساتھ کر لیں جو آپ کو quality return دیں یہ چیز ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ کی جو past سے رکی ہوئی کامیابیاں ہیں یعنی مثال کے طور پہ آپ job کرتے ہیں آپ کی جو آپ کی جو کوششیں ہیں آپ کے جو efforts ہیں ان کو اس level پہ سراہ جا سکتا ہے کہ آپ کی کوئی رکی ہوئی increment ہے کوئی رکی ہوئی promotion ہے اب وہ gain کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے برج جدی کیپریکون جس کو کہتے ہیں کیپریکون میں اس وقت موجود ہے پلوٹو تو آپ کو ایک پلوٹو جو ہے نا وہ energy provide کر رہا ہے مارس کو بھی کیونکہ مارس اس وقت ہے تو week حالت میں ہے تو طاقتور سے یہ آ رہا ہے مگر تھوڑا سا week ہے تو پلوٹو جو ہے وہ اپنی energy دے رہا ہے مارس کو اور پلوٹو جو ہے وہ آپ کے اپنے sign میں موجود ہے اس وقت تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے ارد ارد نئی جو opportunities ہیں وہ کاروبار سے related یعنی کاروبار کی expansion کی opportunities آپ کو نظر آ سکتی ہیں اس کے بعد اگر آپ اپنے ملک سے اٹھ کے دوسرے ملک جا کے روزگار آ کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں یہ opportunities آتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں اس کے بعد جو لوگ اپنے بزنس کو capricorn لوگ جو اپنے بزنس کو بیرون ملک اپنے ملک سے دوسرے ملک میں shift کرنا چاہتے ہیں یا small scale کے اوپر جنہوں نے کام شروع کیا آج سے ایک سال ڈیرھ سال پہلے capricornians نے اب کیونکہ آٹھ کا نمبر ہے زہل کا زہل کا سال ہے capricorn زہل کے انٹر آتا ہے تو اب small یا medium level کے جو بزنس والے لوگ ہیں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں اپنے بزنس کا جو ہے وہ expand کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ capricornians جو ہیں وہ ویسے ہی بڑے dedicated لوگ ہوتے ہیں اپنے relations کو بہت اچھے سے لے کے چلنا جانتے ہیں اس post effect جو آئے گا دو اکتوبر کے بعد آپ لوگ اپنے relationship کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے اوپر آپ لوگ کا جو hold ہے جو grip کہنا چاہیے وہ اور زیادہ strong ہوتے ہی نظر آ سکتی ہے پھر آتا ہے ہمارے پاس جو اگلا برج ہے وہ ہے Aquarius Aquarius جو ہے دلو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو فنی صلاحیتیں ہیں یا جو ان کی کیا کہنا چاہیے تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بڑتی نظر آئیں گی انشاءاللہ اور دوسرا یہ ہے کہ پیار محبت دوستی کے جو معاملات ہیں ان کے وہ بڑے بہتر شیپ میں آتے وہ نظر آتے ہیں جو Aquarius لڑکے لڑکیاں میل یا فی میل شادی یا منگنی یا نکاح کے خواہش مند ہیں یہ بڑا conducive بڑا supportive time ہے ان لوگ کے لیے اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنے اس وقت کو بامانی قسم کے جو تعلقات ہیں جو positive تعلقات ہو چاہے وہ business کے ہو چاہے وہ اپنے senior colleagues کے ساتھ ہو ان relations کو یا پیار محبت گھر سے related بہن بھائیوں related relationship سے ان کو مضبوط کرنے کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا effort کریں گے ان کو بہت اچھا response جو ہے وہ جو cosmos energy ہے وہ بہت اچھا response جو ہے وہ provide کرتی نظر آئے گی انشاءاللہ یہ ان کی personal growth کا ٹائم ہے اس کے اوپر کام کریں اچھا اس کے بعد آتا ہے جی last but not the least prices برجہوت جو ہے اس کے لیے آہ یہ ہے کہ برجہوت والے جو ہیں جذباتی بھی ہوتے ہیں نرم دل بھی ہوتے ہیں اور آہ بہت ساری چیزیں یہ برداشت بھی کرتے ہیں اور اندر سے زخمی کئی دفعہ ہو جاتے ہیں جذباتی طور پہ اور اظہار اس کا نہیں کر رہے ہوتے تو یہ وہ والے آہ پائسین میل یا فی میل جو اندر سے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جن کی روح جو ہے وہ مجروح ہوئی ہے کسی بھی experience mad experience کی وجہ سے یہ انشاءاللہ ان کے لیے ایک اچھا وقت ہے emotionally strong ہونے کا تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس کائنات میں جو positive energy ہے اس کو through meditation عبادت کے ذریعے ریاضت کے ذریعے کسی positive چیز پہ focus کے ذریعے آہ اس positive energy کو cosmos سے derive کر کے اپنے تک لے کے آئیں اور آہ دوسرا آپ یہ کریں کہ اپنے جو finances ہیں ان کو آپ نے balance کرنا کیونکہ اضافی آمدھن ایک سے زیادہ کام multi tasking وہ اس پوسٹ افیکٹس کے بعد جو ہے وہ آتی نظر آ سکتی ہے تو be prepared for a strong mind کہ mind آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا یعنی main ساتھی ہونا چاہیے تو آپ اپنے ایک اچھے strong ذہن کے ساتھ اپنی energies کو high رکھتے ہوئے آہ اپنے کام میں positively expand ہونے کا جو خیال ہے نا وہ رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو پائسینز ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ یہ time جو آئے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کی زندگی کو ایک نئے سرے سے start کرنے کا time سمجھ لیجئے اس کو اور جو past میں کوئی mistakes ہیں کوئی جذباتی turmoil ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے cover کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ emotionally financially spiritually خاص طور پر آہ اپگریڈ ہو سکیں کیونکہ یہ time اس طرح کا ہے کہ یہ آپ کو ان تین چار پانچ چیزوں میں اپگریڈ کرے گا اور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے آہ یہ بہرحال ایک rapid جو ہے reading تھی میں نے آپ کو ساتھ شیئر کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پریز کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اجازت دیجئے اللہ حافظ